کامل جو ہے اس کی ہر چیز پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے باجب ہے برض ہے اگر ہم اس دریعہ سے کوئی قطرہ پینا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی پورے ویدر پر کمام تقرب کی کمام علم کی کمام ارب کی کمام نبادشادتی کمام نور کی تجلیہ طرح جو یہی کمال بات ہے کسی حقر رحمان یہ ہے اور غروبی کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے سکتے ہیں تو اس نے اپنے سب مختص کی بھی اپنے لئے بخصوص کی بھی یہ بھی سکتے ہیں اور اسی صورت میں کہتا ہے اپنے لئے بخصوص کی بھی اپنے لئے بخصوص کی بھی جب تمہارے بھر کوئی جوازی انکار کا نہیں ہے کہیں بھی کریں بھی سکتے ہیں اگر چلو وہاں سے نہیں آیا تو وہاں سے آیا کسی لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر بنتا ہوں اپنے رب کی اتار نہیں کر سکتا تو نہ کریں مگر اس کی زمین سے نہیں کریں اور اگر اس کی زمین پر رہنا ہے تو اتار نہیں پڑے گی بھائی آپ کسی ملک میں رہتے ہو کسی بادشاہ کی محلوقت میں رہتے ہو تو اس کا حکم کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو ایک کمپنی میں کام کرتے ہو ایک مالی پرائیوٹ کمپنی ہوتی ہے تو پرائیوٹ کمپنی کے رولز ہوتے ہیں اس کو فعلہ کرتے ہو نہیں فعلہ کروں گے تو کمپنی سے نکالے جاؤ گے تو جو مالی پر ملک ہے جس کی ملک ایسا ہے اس کو فعلہ بھی نہیں کروں گے اس کو فعلہ بھی نہیں کروں گے اس کے احکام پر حمل نہیں کروں گے اس کا عائن جو بنا ہوا ہے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے قرآن کی شکر ہے حمل کی نہیں کروں گے جو بنا چھوڑا بنا نہیں جو بنا جو ہے وہ چیلنج ہے بغاوت ہے سفیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ چھوڑا بنا ہو یا بڑا بنا یہ بغاوت ہے اور کوئی کسی کی زمین پر بغاوت کرے ملک اگر میں اس کی سزا کیا ہے اب تم عرب پہ لے جاؤ جرہاں دوبائی شہیز ہے یا سوکی عرب میں شہیز ہے اس کے خلاف ایک بات تو کروں گے سب سے پہلے تمہیں دیس نکالا پھلے سزا پھلے اس کی ملک اگروں کی تاریخیں نہیں پڑھیں اس کی ملک اگروں نے وہ سب کی گناہ گناہ یہ ہی ہے بغاوت کرے لیکن وہ مہربان ہے اس لیے تمہیں رہنے پڑھتا اس لیے کوئی بات نہیں ہے کہ وہ دشمنوں سے خوف زیادہ نہیں ہے وہ لوگ دشمنوں سے خوف زیادہ ہے وہ دشمن سے خوف زیادہ نہیں ہے وہ دشمن سے خوف زیادہ نہیں ہے لیکن لیکن تم سے محبت کرتا ہے تمہیں تمہارے دشمن کی نشاندری کرتا ہے لیکن تمہارا علم تمہاری عقل محدود ہے تم اپنے دشمن کو نہیں پچانتے وہ نشاندری کرتا ہے ترین تک 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 پاک بھانی کرتے ہیں کہ ہم بھابت بھابت نے اپنے نام لکھو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو ارطاعت کر کے دوسطوں پہ نہ لکھو ہے تو آمرت کا سیلہ جو ہے نا وہ گناہ اور سباب کر رہی ہے وہ بھابت آئے جو بھابت کا ہے کہ جو بھابت آ رہے ہیں کسیلہ ہے انعام کی صورت ہے جو بھاگ رہی ہیں کسیلہ ہے جہنر کی صورت ہے اور یہ کمال بات ہے کہ جب بندہ اس کی ربوبیت کے اقرار پر لیتا ہے یعنی اللہ 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 کہتا ہے اور پھر محمد رسول اللہ کہتا ہے تو بھی کی بات یہ ہے کہ پھر وہ اس کی طرح نظر رکھتا ہے لاکھا دامت کرتا ہے تو آخر نے کہتا ہے کہ یہ میرے یہ چکتا ہے اٹھا گیا ہے پھوکر رکھ رہی ہے پھوکر کھا گیا ہے کم علم تھا کم تاکم تھی یہ تاکم کی رکھتا ہے پھر معاف کرتا ہے لیکن کیونکہ تنہیں اقرار کر دیا تھا وہ یہ تو کہتا ہے کہ تو ایک بات اقرار کرتا ہے باقی میں جانتا ہے میرا کام میں نہیں تو جس نے بھی ایک بات اقرار کرتا ہے دل سے اس میں قائم رہا اس اقرار پر تو نہ سواب تو چلتا ہے ذہن لگی جو تمہارے لئے لکھا گیا اس نے حضرت شہر حسن شادو کی بہمت کی طرح لیتا ہے کہ حضور کیا کوئی ولی بھی پھونا کر سکتا آپ نے کچھ نہیں کر سکتا میں نے کہا کیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ولی مشاہد ہے یہ حق میں موجود ہے کیا؟ تو وہ بھی گناہ کبھی رکھا سکتا ہے وہ کہا حضرت کیا اسے نقصان ہوگا آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ اس کی تبدیر میں نکھا گیا اور اور اللہ اس کی گناہ کے فوراں پاس اس کو ہیدائی دی توبہ کے توبی ہو اس کو توبہ کرتا ہے شیطان نے جب اختیار باتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس کو بہگاہ دیا وہ خالے ہو جائے جنہ میں جب خالے ہو جائے بعد اس کی صحیح تھی حضرت عزب علیہ السلام وہ جب اللہ نے چاہا کہ جائے اب یہ سرگشی دکھائی اللہ کو یہ بات میں دکھانا ثابت تھی کہ نفس کی جو قوت ہے وہ کبھی کبھی روح پہ غالب آجاتی اس کی حیثیت کو بھی ضائع کیا گا تو کوئی بھی آدمی یعنی کہ جنت میں بھی جس کو نمز دیا گیا ہو وہ اسے غابر نہ رہے تو دنیا کی روح بردور کی بات ہے تو وہ ہوا آپ درمین پر آگے جب اللہ تعالی نے چاہاں کہ آپ کو سکون دے اور یہ گناہ ناصر ہو جائے تو غلطی سے اللہ تعالی نے خلپات آگے اور وہ قدمات کہتے ہیں خلپات آگے ہے نہیں اب جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام کی زبانہ مبارد سے یہ کلمہ آدھا ہوا اللہ تعالی نے قبول کر لیا اب جب قبول کر لیا تو شیطان نے اپنے اپنے اوپر خاک ڈانے جنو کر دی یہ کیا ہوا میں تو سمجھ رہے تھے کہ آدم تو خالے لیا اب ان کی اولاد پہ کیا ہوا اللہ تعالی نے فرمایا یہ پردور جان لے آپ کو کہ آدم نے جب محفت مانگی ہے اب اس کے اولاد پہ جب اس سے مانگی تھی تو اس کو بھی محفت سکتا ہے آپ کو بیگا یہ شیطان کی سب سے بڑی شکست تھی اس وقت جو قیامت تک لے گی شکست اس کا اور یہ آدم کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کی آتا کہتے ہیں رب نے آدم کی اولاد کو عزت دی آدم بنی آدم کو عزت دی عزت استقبار سے گئی یہی عزت کے کلمہ ہے اسی لئے حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نقص کو اس نے پہچانا اپنے عرب کو اللہ مبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اور اگر یونس تذبیر کرنے والے نہ ہوتے کیا؟ اگر یونس تذبیر کرنے والے نہ ہوتے تو ہم قیامت تک بجھنے کے پیٹمنٹ کریں اللہ کے آگے سرنڈر ہونے پواہ کریں اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جب بندہ سلنڈر ہوتا ہے پھر وہ رض نہیں کرتے یہ تو خود کہتا ہے کہ اور تم اس سے جب دعا کرو گئے میں تو ہوتے گئے جب آپ بھی مانگو گئے آپ کو مانگو گئے آپ کو مانگو گئے آپ کمال باہد یہ ہے کہ منا بابابت میں من قومت اس کی مملکت کو اس کی قوت کو اس کی اتیار کو تسلیم کر دے گا آپ کو ایک اتیار باہد ہو جائے مانگو جب آپ سلنڈر کرتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں ہوتے اس کو معافی ہے یہ مملک ہوتا ہے یہ مملک ہوتا ہے یہ باہد ہوتے ہیں جب وہ باہد سے باز آتے ہیں اور ہتیار ڈالتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو بھی مملکت کو کوئی سزا نہیں دے سکتے چاہے انہوں نے کتنی قطب نہیں ہو چاہے کتنا ہی انہوں نے اپر آخر مجھائی ہو ان کو معاف کیا جاتے ہیں جب مملکت کو یہ کانون کا رب کا بھائی مکتنا ہوں ان کو معاف کرتا ہے یہ بات ہے جب تم نے اپنے رب کو سمجھ لیا اور پیچھان لیا اسی بھی یہ بات ہے کہ جب بندہ استخبار کرتا ہے معافی مانگتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اب سلیڈر ہو گیا ہے اس نے ہتیار ڈال دی ہے آئے سنجھے بات اور جس کے آگے ہتیار ڈال دی ہے اس نے اس کو تابو کر لیا وہ اس کے قابو میں آگے ہیں آئے سنجھے بات اور جب قابو میں آگے ہیں اس نے ہمارک کر دیا تو یہ ہی حالت ہے کہ جب وہ بڑے مزور کہتے ہیں آجیز بھی یہ کہ جب قریم کسی کو قابو کرتا ہے تو پھر اس نے ہمارک کر دیا یہ ہی رب کی پیچھان لیا کہ اپنے رب کو اسی طرح سے پیچھان لیا کہ وہ مارک کر دیا وہ رحمان ہے مہربان ہے اور اس کی کمار مہربان ہے یہ بھی ہے کہ وہ تمہاں معاف کر دیتا ہے اور تمہیں معافی کی توفیق بھی دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے توفیق بھی دیتا اور پھر کمفیق بھی کرتا ہے اور پھر احسان بھی کرتا ہے یہ ہی بات ہے کہ اپنے رب کو اس طرح پیچھان لیا کہ جیسے اپنے کسی سامنے بیٹھے میں محصر کو پیچھان لیا اس کا احسان تو جو ہے وہ محبوب ہے اپنے زمنے کی موتار سکتے مگر اپنے رب کا احسان نہیں موتار سکتے چاہے کتنی عبادت کردو کتنی عداد کردو بس جتنی عداد کردو جتنی عبادت کردو جتنی اس سے محبب کردو تو اپنے کبون تمہیں کرتا جاتا ہے اپنے قریب کرد رہا ہے بس صابہ و علماء صابہ و علماء علماء کا مقرد ہے پڑنے والے تو ہیں وہ آگے پڑھنے والے ہیں اور یہ آگے پڑھنے والے اور یہی سکر کو مہم کر رہے ہیں۔ تو اپنا ہر لحاؤں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے لب کو یاد کریں۔ اس کی مہربانی سے خائدہ ہوتا ہے۔ آئے نہیں ہوتا، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے اختیار میں تمہارا نفع ہے، نہیں ہے۔ تمہارے اختیار میں تمہارا نقصان ہے، نہیں ہے۔ تمہارے اختیار میں تمہاری موت ہے، نہیں ہے۔ تمہارے اختیار میں تمہاری حیات ہے، نہیں ہے۔ تمہارے اختیار میں تمہارا اٹھونا ہے، نہیں ہے۔ تمہاری اختیار ہے تمہاری مجھے دنیا نے آنا خواب نہیں کرنے تو پھر بتاؤ اب تمہارا کیا ہے کچھ بھی تو تمہارا نہیں ہے پھر کس بات میں کہیں کہ میرا 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 ہے ہمں سری ایند ہوگا میں ہو ایک دیوان ہے ہی نہیں ہو کہ میرا 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 کیا ہوئی بھرد آمس ہی جب تو اپنی حضر بھرد آلیں تیری حضر کیا تیرا آپ نے آپ سے بچس میں دی جوان منا بھی اختیار پر نہیں تھا جو بڑھا پہ آنا بھی اکتیار میں نہیں ہے اور بڑھا میں سے کبر جنا بھی اکتیار میں نہیں ہے کسی کسی مچود مجھے جیتے ہیں وہ دچوں کو بھی لے جاتا ہے جو بڑھا بھی لے جاتا ہے تجھے جو یہتنا عبادتیا تو کسی محصص سے دیا تھا یعنی تو آپ で 따پر سینینڈر کر لیتا جو تجھی بڑھا دیا جا رہا تھا جن سانس جاتی ہے اور آتی ہے یہ جو آتی ہے تو تمہیں ٹائنگ دیا جاتا ہے موقع دیا جاتا ہے یہ آ رہی ہے موقع ہے میرے پاس قبول کر دیں توبہ کر دیں سلنڈر ہوگی آپ نہیں سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ نوم ہمارے کو وہ ہے ودیت کی بھی ہے بس آپ جو چاہ کرتے ہیں جو چاہ نہیں کرتے ہیں یہ اس کی بہربانی ہے وہ بھیجتے ہیں وہ بھیجتے ہیں واپس کہ جاتا ہے موقع دے کہیں وہ بات نہ ہو جائے ہمارے نیفرمہ ہیلیت کا بھی نہیں ہمیں جب تو ہی کہ اور مہنم کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈھیلا کر دیا ہے اس بات کو سوپنے جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے اوپر مڑا گئے ہیں ہم بڑے ہوگئے ہم جوان ہوگئے ہم بڑے ہوگئے ہم بڑے ہوگئے اور بھی جیئے ہیں کہ جو موقع دے رہا ہے وہ اسی لیے دے رہا ہے سفید بار کم کر رہا جاتے ہیں نسیہ رکھے سفید بار اسی لیے کیے جاتے ہیں ہوتے ہیں کہ وہ تجھے انڈی گئٹ رہا ہے اب تیرہوں ڈائپ نہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابھی مامنا بہت 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 کہ وہ سفید بار انڈی گئٹ کرتا ہے یہ کبھا ضائف ہونے لگتے ہیں پھر انڈی گئٹ کرتا ہے کہ یہ جب ناتبہ ہو رہا ہے یہ توانا ہی نہیں ہے یہ دوبارہ ہوتے ہیں توانا ہی نہیں ہے توانا ہی نہیں ہے پھر کم چرمہ بھی کرنے لگتے ہیں یہ تیس رہے انڈی گئٹ ہوتا تھا پھر چوہ دوکھا وہ آیا جاتا ہے کہ یہ چل دوئے ہیں تو یہ تین بار سفج آیا ترین سمجھ میں نہیں ہے ترین اگل میں نہیں ہے ترین اگل میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک پرچھالا اور دو بندوں کی طرف کبھی رہن کی نظر نہیں کرتا اور اللہ دو بندوں سے آیا کرتا ایک ظالم حمران اور ایک بڑا ظالم بڑا ظالم حمران اور ان سے حیاء کرتا ہے جن کی داڑی پر سپیز بار آ جاتا ہے اور ایک آدھر ہو پڑا جاتا ہے بڑا ظالم حمران جب اللہ کا آدھر جو رم کو نرزہ دے تو اس کی خائنات بڑا ظالم حمران بڑا ظالم حمران بڑا ظالم حمران بڑا ظالم حمران چند دنوں کا بڑا ظالم جب اللہ ایک آیا ہے اس کے بعد بھو پڑا ظالم حمران تو کتنا خوف آتے ہو اگر تمہیں سامنے جائے بڑا بڑا جائے ایک دن سبت پر پہ کب کب آنے لگے تمہیں دمائن سے ارمان سے نکلیں گے اور وہ جو ہمیشہ ماجرک و ملک اور باتشے آئے اس کی صدقنا سے اس سے کہ اکلوں سے بغار ہے اس کے سامنے بڑے صدقنا یہ ہی ہمارے دل سیاہ ہونے کے جانے یہ ہی ہماری سرکشی اور بھی خوف یہ ہی ہماری سرکشی یہ ہی ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اوپرانوں کو اپنی نظر میں لائیں نہ لائیں مگر اپنے رب کو اپنی نظر میں لے کسی ہمارے نہیں لے نہ رہے گی آگے جو پہ ہی یا علا خیر العمل آنکھیں بچھا پیرو تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چل ہی یا علا خیر العمل ہی یا علا خیر ہی یا علا خیر رہ نظر میں نظر میں ہی یا علا خیر کسی بیش کسی بیش کسی بیش موسیقی